ارمی کے اور سیکیورٹی ادارے جتنے ہیں ان کا قربانیاں ہیں کہ آج الحمدللہ ہم بہت ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ بزدلانہ حرکت ہمارے اوصلے پست نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اوصلے بلند ہیں انشاءاللہ ہم ہر جگہ ان کا تاکب کر کے ہم ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ دہشتگردی کی لہر کا آپ نے ذکر کیا کیا بیرونی مداخلت میں ہو سکتی ہے دیکھیں بیرونی ہے جو بھی ہے ہمارا فرض بنتا ہے جو دہشتگردے ہم اس کا انجام تک پہنچائیں اور آپ نے دیکھا ہمارے فورسز نے جو بھی کیا جو باہر سے جو بھی ہیں ان کا ہمیں پروانی ہے ہمارا کام ہے دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا اور اپنے ملک اپنے صوبے سے ان کا جتنا بھی ہیڈ آؤٹس ہیں جتنے بھی ان کے جہاں جہاں چھپے ہیں انشاءاللہ ہم وہاں پہن ان کے مقابلہ کریں گے اور ان کو اس صوبے کے عوام سے عوام کی زندگیوں سے کیلنے نہیں دیں گے میں ایک اور بات میڈیا کے طرح میں کہنا چاہتا ہوں بلوچستان الحمدللہ پرامن ہے اسمبلیاں اپنے کام کر رہے ہیں تمام ادار اپنے کام کر رہے ہیں میں یہاں پہ ابھی الحمدللہ انویسٹر آ رہے ہیں اور یہاں پہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں ایک فرنڈلی ماحول ہے ان چوٹے چوٹے حرکتوں سے نہ بلوچستان کی ترقی رکھ سکتا ہے نہ ہاں یہ ہے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے اگر وہ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں بلوچستان کی بلوچ عوام کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خیر خواہ ہیں میرے خیال میں یہ طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے کہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں اور کہیں ہم بلوچستان کے ہم خیر خواہ ہیں میرے خیال میں وہ خیر خواہ نہیں ہیں وہ دہشت کر دیں جن کے ایمہ پہ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کا پروانی ہے ہماری سیکورٹی دارے مضبوط ہیں ہیں اور ان کی اوصلے بلند ہیں ہم سب اپنے فورسز کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جہاں جہاں پہ ضرورت ہو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کرے ہیں اور ہر آہ ہر فورم پہ ان کی دفاع کریں گے اور ان کے ساتھ کریں جی ہم بھی سارے جہاں جگہ پہ ہم لگے ہوئی ہیں اور سرچ اپریشن جاری ہیں اور انشاءاللہ جلد آپ کو بلوچستان میں چیزیں بہتر نظر آئیں گے اور چیزیں یہ جو دہشتگردی اس کا نقصان اب مجھے بتائیں کس کو ہے بلوچستان کو ہے بلوچ بیلٹ کو ہے اور وہاں پہ اگر ترقی رک جاتا ہے یہاں پہ کام نہیں ہو جاتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو اگر دو چار اٹیک کر لیتے ہیں آدھا پاکستان ہے اور بہت بڑا صوبہ ہے ایک نیوز چینل والوں سے بھی میرا ریکوست ہے آپ لوگ اگر تربت میں پنجگور میں انشکی میں گوادر میں اواران میں کدری بھی نصیر آباد میں واقعہ ہو جاتا ہے آپ کا ڈسک کوئٹا سے کوئٹا سے نیوز چلاتے ہیں باہر بیٹے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئٹا کا یہ کوئی سریاب روڈ ہے یا کوئی ہے اس سے تھوڑا مس انفارمیشن باقی لوگوں کے آدھا پاکستان ہے رکبے کے رکبے کے رکبے کی اس سے تو یہ نیوز اس علاقے سے ڈائریک چلا دیں اواران میں یہ ہوا ہے گوادر میں یہ ہوا ہے تاکہ پتا چلے یہاں ہزار ہزار دو دو ہزار کلومیٹر دور کا نیوز یہاں سے چلا تھے تو وہاں پہ اسلام بات بیٹے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کوئٹا سے یہ چیزیں چل رہے ہیں کوئی ناراض نہیں ہے اور اپوزیشن کو کوئی فنڈ نہیں دیا گیا جہاں جہاں محسوس کیا گیا کہ تین سال وہاں پہ نظر انداز کیا گیا ان علاقوں کو چاہے اپوزیشن کے علاقے ہیں چاہے گورمنٹ کے ہیں یا کوئی وہاں پہ نمائندہ ہو نہیں ہوا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں آج نظریات کے اس آفیس میں آئیں تو ہم نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ احساسی محرومی ہے وہ دور کریں اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اگر نظر انداز ہوئے ہیں علاقے ہم ان علاقوں میں آہ فنڈ دیں اور ان علاقوں کی احساسی محرومی دور کریں یہ میرے حال میں کوئی میسج ایسا نہیں ہے ہاں ایک منسٹر نے وہ کیا تھا لیکن باقی سارے یہ دیکھیں واک آؤٹ نہیں ہوتا ہے آہ یہ آہ ہر ایک نظریات ہر ایک اپنا وہ ہے جمہوریت میں حق ہے وہ کسی چیز میں وہ کریں آہ مخالفت کریں یا حق میں ووڈ دیں یہ مجارٹی کا ہے یہ کسی کا وہ نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ ہے میں کہوں گا میرے پرسنل کوئی ایشوز ہیں اور میں کروں اور سب میرے ساتھ دیں آپ کو اپنے دیکھا کوئی اور آئین نہیں ہے آہ واک آؤٹ میں کوئی اس طرح کا کہانی نہیں ہے بعد میں اسٹیڈمنٹ اگر ایک دو نے دیا علاقے بات ہے وہاں پہ تقریبا تیس چالیس کے قریب آہ میمبر شریک تھے اگر ایک اگر اس کے تحفظاتیں صحیح ہوتا ہے جمہوریت میں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر بندے کا سوچ ایک نہیں ہوتا ہے اس کا سوچ اپنی جگہ پہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم وہ علاقے جو نظر انداز ہوئے ہیں ان کو ہم احساسی میروں دور کر کے وہاں پہ پڑھ دیں وزیراعظم عمران خان صاحب آئیت ہے جو لائی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزاکرات کر رہے ہیں جو بلوش گلیٹنٹوں سے تو آپ نے بھی کہا تھا کہ جب آپ حکومت میں آپ نے کہا من سے مزاکرات کریں